خدا مجھے سمسی کے نام میں آپ سب بک اسلامتی ہو میں خدا کا خادم پاسٹر جان فوز مسیح آج اس پروگرام سرطال کے نام سے جو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ برک کر دے سب سے پہلے میں ناظرین یہ چاہوں گا کہ ہم سب مل کر دعا کریں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور میں اس پروگرام کے لیے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں خدا مند قادرِ مطلق خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو خدا مند تو نے ہم سب کو بکشا اور خاص طور پر ایک خدا مند اس پروگرام کے لیے جس میں ایک خدا مند تو نے ہم یہ موقع دیا کہ ہم ایک خدا مند تیری خدمت کا سارا کام تیری لوگوں کے سامنے لائے تاکہ ایک خدا مند جو ٹیلنٹ تو نے ایک خدا مند اپنے لوگوں کو بکشا ہے اس کو ایک خدا مند ہم تیرے لوگوں کے سامنے لائے کر تیرے نام کو جلال دے سکے سو خدا مند تو ہماری ساری اس کاوش میں ہماری ساتھ ہو ہماری مدد کر تیری یسو نامیں مانگتے ہیں آمین تمام بہنوں بھائیوں کو میں اس سارے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنی ساری ٹیم کے لیے بھی اور خاص طور پر ہمارا جو یہ چینل ہے جس کا نام شالوم شہد آفیشل چینل ہے اس کی بھی میں اس کاوش کے لیے شکر گزار ہوں کہ ہم نے یہ خواہش رکھی ہے کہ مسیحی کمیونٹی کے نو ورستارے جو اپنے اندر بشمار ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کو آپ لوگوں کے سامنے لائے جائے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ساری باتچیت جو یہاں پر کی جائے گی اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ جانیں گے آج ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہماری اس پروگرام سرطال کے اندر ہماری اس پروگرام کی جو پہلی اپیسوڈ ہے اس میں مسیحی قوم کے سپوت اور نامور طپلا نواز سنی جمیخان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم دل کی گھرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ وہ نوجوان نسل ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بچپن سے اس کام کو شروع کیا اور میں نے جب بھی کبھی میری ملاقات اس نوجوان سے ہوئی میں نے ان کو ایک اچھے طریقے سے پایا اور جہاں کہیں بھی انہوں نے پرفارمس کی خدا کے فضل سے بہت زیادہ برکات ملی ہیں تو جب ہم کسی ایسے ٹیلنٹ کو میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی ایسے نوجوان جو طبلہ بجانے والے ہیں یا گیت گانے والے ہیں یا پھر کوئی ساز بجانے والے ہیں ان کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے تاکہ نیکس جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے بارے میں بھی ہم اچھے طریقے سے جان سکیں گے اور سیکھ سکیں گے اب ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنے گیس کی طرف واپس آتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے مزید ان کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کا آغاز کیا اور کس طرح وہ اس سارے ٹیلنٹ کو انہوں نے اجاگر کیا تو خان صاحب ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے ہم اس بات کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اس بیوزر کا جو سفر ہے وہ کب سے شروع ہوا اور کیسے آپ نے اس کو شرک کیا سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ اس چینل کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدھوک کیا ساری ٹیم کو اس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں سفر پادی صاحب میں چار سال کا تھا جب میں اپنے چرچ میں تبلہ بجانا شروع کیا تھا پوری ایک سنڈے سرویس ہم کرواتے تھے میرے والا صاحب تبلہ پلیٹ تھے اور نامور اور اچھے تبلہ نوار سے تو وہاں سے میری تربیت سٹارٹ ہوئی اپنے مقامی چرچ سے میرے والا صاحب نے مجھے ٹیچ کیا جب میں دس سال کا ہوا تو پھر میں بقاعدہ طور پر جمی خان صاحب پی رسم میں آیا ان سے شاگردی لی ان سے پیار لیا تو اسی طرح میں ہارمونیم بھی تھوڑا بہت میرے دادا جی پاسٹر تھے تو میں نے ان سے تین زبور سیکھے تھے ہارمونیم پر مطلب تبلہ اور گانا یہ میں نے ایک اٹھا شروع کیا تھے یہ سفر جو میرے تھا تو فوکس میں نے تبلہ پر کیا تو اس میں جب آپ اس کو سیکھ رہے تھے تو اس وقت کوئی ایسی مشکلات آپ کو ادھر پیش ہوئے ہیں یا آپ کے والدین نے آپ کی اس میں رہنبائی کر رہی مشکلات تو کوئی بھی نہیں خدا کا شکر ہوئی کیونکہ سپورٹ جو تھی نے میری صرف سپورٹ میرے والا صاحب کی تھی مجھے میری ماں کو بہت پسند تھا میں تبلہ بجاتا ہوں اچھا لگتا تھا لیکن ان کو شوق یہ تھا کہ میرا بیٹا صرف چرچ میں بجائے ٹھیک ہوگی تو میں مطلب کوئی پروگرام شروع کر دی ہے پروگرام پہ جانا بارہ تیرہ سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں میں پروفیشنل ہی طور پہ میرا پروفیشن بھی اور پروفیشن بھی پیشن بھی پیشن تو ہے ہی تھا اور پروفیشن بھی بن گیا تو سپورٹ میرے والا صاحب کی رہی ہے اس کے بعد میری سسٹرز کی سپورٹ رہی ہے کیونکہ میں چھوٹا تھا میری دو بڑی بہنیں تھی تو انہوں نے پھر سپورٹ کیونکہ رشتہ دار بڑی باتیں کرتے تھے میری ماں کو باہ جی شناز تو منڈیروں کےڑے کام مراسیاں والا کام مطلب یہ باتیں سن کے مجھے دکھ بھی ہوتا تھا لیکن سپیشلی میرے ننیال ان باتوں کو بورا سمجھ دیتے گئے اس دور میں کچھ میرے والا صاحب بیمار ہو گئے تو پھر میری بڑی سسٹرز نے مجھے سپورٹ کیا مجھے کہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ اس تپلے کو سیکھ رہے تھے اور اس کے دوران آپ نے کوئی میزیکل کیرمی بھی جائن کی یا پھر کیوئی ایسا ادارہ جس میں سے آپ نے کوئی کوئی ایسا تیننگ سیٹیفکیٹ وہاں سے لیا ہو کہ آپ نے بقیدگاہ جو اس کی تعلیم ہے وہاں پر حاصل کی میں بالکل نہیں پاسٹر جی جب میں استاد جی کے پاس آیا ہوں پھر مجھے کسی ادارہ کی ضرورت نہیں پڑی وہ ہی ایک بہت بڑا ادارہ وہ خود ایک یونیورسٹی ہے ایک کھلی کتاب ہے میں نے تو جو اپنے استاد جی کو دیکھا ان کی شخصیت سے میں انسپائر تھا اورڑی میں ان کو بغیر دیکھے ان سے انسپائر تھا صرف تبلہ سنا تھا تو میں اپنے والا صاحب کو کہتا تھا کہ میں نے جیمی صاحب کے شکر دو تو میرے والا صاحب کا بھی شوق تھا کہ یہ جیمی صاحب کو شکر دو تو ان کو ہی دیکھا ہے شروع سے ان کے پاس ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں پڑی حالا میں سب کو سنتا ہوں سب جتنے بھی ہمارے لیجنڈز ہیں جو پرانے بزرگ تھے سیخ سب سے ملتے ہیں جتنے آپ سنتے ہیں میرا تو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں سب کو ہی استاد مانتا ہوں جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں جو سینئرز ہیں سب ہی استاد ہیں تو جو میرے استاد ہیں جو میں نے ان سے سیکھا ہے تو ان کی رسپیکٹ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہی سکھایا بیٹا ہر بڑے بندے کی ہر سینئر کی رسپیکٹ ایون جنئر کی بھی رسپیکٹ تو میں سب کو استاد ہی مانتا ہوں آپ کے استاد کا نام تو جو ہے وہ ایک جانا پہچانا نام ہے کیا بات اور جہاں جہاں بھی ہم نے ان کے پروگرام دیکھی اور ان کے تبلے کو سنا تو خدا انت کے فضل سے انہیں بہت برکت ملی کیا بات تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تلق جو ہے وہ پاکستان کے کس شہر سے ہے میں آپ نے بڑا اچھا کوسٹن کیا جمی صاحب کے بارے میں بھی میں یہ بتانا کچھ بتانا چاہتا ہوں میرا تلق سیالکٹ سے ہے بپال والا گاؤں ہے اور ٹاؤن ہے بلکہ تو میرا تلق بپال والا سے ہے پیدا میں لہور میں ہی ہوا تھا کیونکہ میرے ننیال لہور میں چند میں پیدا ہوا میری مہاں لہور میں تھی آبسلی تو استاج جیمی خان صاحب کا کنٹریبیشن جو ہماری کمیونٹی کے لیے اسپیشلی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک دور تھا کہ ہمارے لوگ اپنے چرچز یا اپنے جو ہمارے کرسچن ایونٹس ہیں کیسے کرسیمس ہو گیا اسٹر ہو گیا یا اور جیسے بھی ہمارے چرچز کے پروگرمز ہوتے تھے تو ہم لوگ طبلہ یا ہارمونیم بجانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ تو تھے نہیں اگر تھے بھی تو وہ اس کا بھی نہیں ہوتے تھے تو ہم لوگ ڈونڈتے تھے کہ کوئی گانے بجانے والا آئے اور سنڈے سرویس کروائے یا کرسیمس کی عبادت کروائے یا اسٹر کی کروائے استاج جیمی خان صاحب کا یہ کنٹریبیشن ہے جو کہ ان کا نام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہسٹوریکل ہے ہسٹوریکل ہے کہ ہماری کرسیم کمیونٹی میں سب سے پہلے وہ طبلہ نواز ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے گھروں میں کرسیم کے گھروں گھروں میں طبلہ ان کر دیا اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو سلیوٹ اس بات کا ہے کہ اب ہر چرچ میں اپنے طبلہ نواز ہیں صرف ایک طبلہ نواز نہیں طبلہ نواز ہیں کوئی ان سے انسپائر ہو کے طبلہ بجا رہا ہے کوئی ان سے جیلس ہو کے بھلے ہی وہ اپنے کرسیم ہے لیکن کریڈٹ گوز تو ساچیمی کا اچھا ایک بات اور میرے ذنب میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو جب آپ اس طبلے کو پلے کرتے ہیں بہت سارے نامور گلوکارکو ساتھ بھی آپ نے پلے کیا ہے اور بہت سارے ایسی جگہوں پر بھی آپ نے پلے کیا ہے تو آپ کو کسی ایسے فنکار کے ساتھ طبلہ بجانے میں پیش آئی ہو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہیں پہ آپ کو مشکل لگی ہو کہ اس فنکار کے ساتھ میں چاہتا بلانے بھی آ سکتا مشکل تو پائے سب یہ ایک ایک سبجیکٹ ہی ایسا ہے وہ سٹیج سٹیج جو ہے نا وہ ہر روز نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے تو ڈرنا ہی چاہیے میں تو جب سٹیج پہ جاتا ہوں تو میں نروس رہتا ہوں اپنی حد تک کیونکہ میں کبھی پلان اوٹ نہیں کیا کہ میں جب سٹیج پہ جاؤں تو میں سوچ کے بیٹھوں کہ میں اچھا یہ چیزیں پہ جاؤں گا تو نروس میں ہوا ضرور نروس ہوتا ہوں جب میرے استاد جی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نروس ہوتا ہوں یا کچھ ایسے بڑے آرٹسٹ موجود رہے ہیں جن کے بارے میں میں نام نہیں لینا چاہتا یہ بھی سنا تھا کہ یہ سٹیج پہ تبلہ نواز کو جھاڑ دیتے ہیں مطلب چھوٹی سو بات لیکن میں ایک یہ تسٹیمنی بھی ہے کہ میں جب کبھی بھی سٹیج پہ گیا ہوں میں دعا کر کے بیٹھا ہوں حالی میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں ڈر خوف ہوتا ہے کسی بھی بڑے بندے کے ساتھ نائے بندے کے ساتھ بیٹھنے میں لیکن میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں کہ جب میں تبلہ بجا رہا ہوتا ہوں کسی چیز کا ہاتھ ہے یہ میں فیل کر رہا ہوں یہ کوئی وہ کوئی آجزی والی یا کسی کو بتانے والی بات نہیں یہ میں فیل کرتا ہوں اپنے فیلنگز بتا رہا ہوں اچھا ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کتنے بین بھائی ہیں ہم آٹھ بین بھائی ہیں تو آپ کی فیملی میں سے کوئی اور بھی ہے جو آپ کے ساتھ جس نے یہ اس تبلے کو سیکھا ہے یا کوئی اور بھی اس طرح کی مزد میں انبالو ہے جی چھوٹا بھائی ہے اور ایسی کلی پیس اپ ہماری گھر کی کوئیر ہوتی تھی اچھا جب ہم سیالکورٹ میں تھے تو میری بڑی سسٹرز دعود تب چھوٹا تھا تو میرے والد سب آرمونیم بجانا میں تبلہ بجانا اور ہماری کوئیر گھر کی ہوتی تھی بڑی سسٹرز میری پوپو نے ساتھ ہونا تو ایسے ہی ہے کہ اب دعود میرے سے چھوٹا ہے وہ پروفیشنلی تبلہ الہمرا میں ٹیچر بھی ہے اچھا تو لوگ بتاتے ہیں کہ اچھا بجاتا ہے چلی آرمون اس کو برکت دے مجھے تو ابھی تک نہیں مطلب میری مرضی کا تو نہیں بجاتا کیونکہ میں خود اپنی مرضی کا نہیں بجاتا نہیں بلکل یہ تو بات ہے اچھا جب آپ مسیح پروگرام میں آتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں اور تبلہ پلے کرتے ہیں تو کس طرح آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ مطلب ایک ایک انجانی سی خوشیوں ملتی ہے آپ کو تبلہ بجانے کے لیے مسیح کی طرف ساتھ بلکل پائی سب میں آپ کو یہ اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں کہ جب ہم اداعہ کے لیے بجاتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا اپنا ایک عقیدت ہے ہمارا نظرانہ ہے مطلب یہ میں اپنی فیلمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اداعہ کی گھر میں کبھی بھی میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ مجھے پروٹوکول ملے یا یہ ہو خدا کے شکر ہے جہاں بھی جاتے ہیں پروٹوکول تو ملتا ہے تھوڑا تھوڑا بہت اگر خدا نے چار لوگ جانتے ہیں تو وہ پروٹوکول اس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے پھلے وہ کوئی خادم ہو کوئی گانے والا ہو کوئی تبلہ نواز ہو میری تو میشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے یہ جس طرح ہم روز مرہ کے کاموں میں تو خدا کے گھر میں کام کرنا یہ کوئی دیوٹی یہ ہمارا فرض ہے کسی کہنے سے نہیں آپ کر سکتے ہیں اسی طرح جب دوسرے پروفیشنل پروگرمز کرتے ہیں وہ ہمارا روزگار خدا کے گھر میں ہمارا فرض ہے وہیں پہ سجیدگی کے ساتھ سجیدگی کے ساتھ بلکت ہمارے کے ساتھ اس کو بجائے کوئی ایکسپیکٹیشنز کے بغیر آنا چاہیے جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ میں نے ہارمونیم کی بھی بقاعدہ تعلیمہ سے کی ہے تو کوئی ایسا اکسپینر صاحب کو گانے کا کوئی اس طرح کا کوئی ہے جس میں ہارمونیم بجانے والے اکثر گاتے بھی ہیں جی جی اگر کوئی ایسا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آرڈنس کے لیے بھی آپ ایک دو لائنے ذرا گانا گانا تو میں اتنا اچھا نہیں گاتا نہیں تھوڑا سا طرح ایک جو ہے اس پہ آپ ایک دو لائنے جو ہیں وہ میں ذرا چلیں ذبور مجھے پسند ہے کیونکہ میں نے اپنے میرے والد صاحب ذبور ہم نے بیسیکل ہی میں ذبوروں کو بڑا پسند کرتا ہوں کیونکہ ذبوروں سے ایک انرجی اور ایک جو بلیسنگ رسیب ہوتی ہے وہ میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں میرے والد صاحب بڑے اچھے ذبور گاتے جو چلیں ذبور کی ایک لائن ہمارے آرینس کے لئے بہت بہت تے اسے توں بریکتا سب لوگ بامر تے اسے توں بریکتا سب لوگ بامر رہے گا نا صدا تی کرم سیدھا رہے گا نا صدا تی کرم سیدھا رہے گا جتلک سورج رہے گا رہے گا جتلک سورج رہے گا اس کے ساتھ ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبادت کے اندر تپلا میں جانا اور پھر وہ کمرشل پروگرامز کے اندر جانا تو اس کے لئے آپ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ میں نے اس کو سیکھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو شروع کیا تو اکثر بہت سارے فنکار اس طرح کہیں کہ جو رات کو بھی باہر رہتے ہیں اور دو دو تین تین دن بھی باہر رہتے ہیں تو اس میں کبھی آپ کی فیملی کے اندر کوئی اس طرح کی پرابلم یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو پرابلمز تو بیوی کو ہو سکتی ہے یہ تو دیفنیٹلی بہت ہے اچھا اچھا اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پرابلم نہ ہو کیونکہ میں ورکنگ ڈیز میں تو بلکو کیونکہ میں جوب کرتا ہوں ٹھیک ہے ورکنگ ڈیز میں تو میں بالکو لاؤٹ آف سکی اچھا جوب بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں لہور گرامر سکول میں آٹھ سال ہو گیا مجھے اچھے بھائی ریکلر میں ادھر جوب کرتا ہوں بلکہ یہ میں سوجیشن بھی کروں گا جتنے بھی گانے بجانے والے ہیں جوک ہونا بہت ضروری ہے انسان کی لائف جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے بیوی کے بارے میں آپ کی شادی کے بارے میں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی شادی کب ہوئی اور کہاں ہوئی مجھے تقریباً دوزار سولہ میں میری شادی قریب ہی ہیں میرے جو ان لاؤز ہیں در والٹن میں رہتے ہیں تو میری وائف بھی ایف جی چرچ کی کوئر کوئر میں تھی مین ووکلس تھی تو تو بس تو یہ ایک دلچسپ سا سوال ہے کہ یہ آپ کی شادی arrange marriage تھی یا پھر پسند کی شادی تھے ہے تو پسند تھی پسند کی تھی لیکن اس کو arrange کیا گیا بہت میں اس کو arrange کر لیا گیا یہ تو پسند کی شادی تھی پسند تھی لیکن اس کے بعد شادی تھی نہیں پسند کی شادی ہے اس کو پسند تھی اس کے بعد آپ نے اس کو arrange کی arrange کہ aja یہ میرا کہنے کا مطلب ہے اچھا ایک بات اور ہے جو میرے ذن میں کافی دیر سے آ رہی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ موبائل پر جو ہے وہ میوزر کو سیکھتے ہیں موبائل پر تپلے کو یا اس طرح کے کئی ایسے میوزر کو وہ سیکھتے ہیں تو کیا یہ بہت ضروری ہے ایسے فنکاروں کے لیے جو خود ہی موبائل سے سیکھ کے جو فنکار بن جاتے ہیں پراپر انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے پائی صاحب کہ پراپر اس کو سیکھنا ضروری ہے سن کے نقل تو نقل ہی ہوتی ہے نا جب آپ بقاعدہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں مطلب آپ علیف دیکھ کے تو لکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ کو جو آپ کا ٹیچر ہو گئی ہے کوئی بھی سینئر آپ کو بولے گا کہ علیف کو ایسے لکھنا ہے پھر آپ کے لیے پروبلم ہوگی ہزار اس کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے بالکل تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ آپ کو ٹیچر کا ہونا آپ کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے تو موبائل سے سن کے تو یہ تو گاڈ گفٹیڈ واقعی مجھے بھی لوگ کہتے ہوتے تھے کہ سعادی کو تعریف کرنی میرے والد صاحب کو تعریف کرنی کہ سنی بہت اچھا بجا رہا ہے گاڈ گفٹیڈ آ لیکن گاڈ گفٹیڈ ہونے کے لیے ساتھ ساتھ گاڈ گفٹیڈ ہونا بڑی اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ ٹیچر کا ہونا بھی گاڈ کا بھی ہونا ضروری ہے بلکل بھی بات ہے ٹیچر بھی ہمارا گاڈ ہی ہوتا ہے جو آپ کو چلنا سکھاتا ہے باپ ماں باپ کا لرجہ رکھتے ہیں ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے تو تبلہ سیکھنے کے ساتھ بجانے کے ساتھ آپ تبلہ سکھاتے بھی ہیں کوئی اس طرح کا آپ کی کوئی اکیڈمی بھی ہے آپ نے ایکسپیرنس بھی ہے؟ میں نے ایکسپیرنس بھی ہے لیکن سکھانے کا بھی مجھے خود خود بھی سیکھ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے استاد جی کی رینوائی سے ان کا بتایا ہوا کچھ کنورٹ کرتے ہیں تو سکھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز بھی اپنی درستگی ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل سکھانے کے ساتھ آپ خود بھی سیکھتے ہیں جیسے آپ کسی کو سکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسا فنکار ہے جس کے ساتھ پہلے میں نے آپ سے سوال کیا ہے یا بہت سے فنکاروں کے ساتھ آپ نے طبلہ پلے کر دے کون سے ایسا فنکار ہے جس کے ساتھ آپ نے طبلہ پلے کر دیں کہ آپ کو ایک ایسا اکسپیریس ملا ہو اور اس میں آپ نے انجائے کیا ہو کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا طبلہ مجھایا ویسے تو تقریباً ساری فنکار جن کے ساتھ فرس فرس ٹائم میں پہلی پہلی دفعہ بیٹھا ہوں تو ایک عجیب سی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی اور بڑا ایکسائٹ ہوا اور بجانے کا مزہ بھی آیا غلام انہی خان صاحب کے ساتھ فرس میرات فیلنس ایسے ہوا کہ انہوں نے اتنا پیار کیا مجھے میرے لئے ہم تو ظاہر سٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی سٹوڈنٹ ہیں تو ایک بڑا نام تھا خان صاحب کا ایک بڑا نام ہے تو ان کے ساتھ بجانے بجاتے ہوئے میں اپنے آپ میں وہ ایکسائیٹمنٹ فیل کر رہا تھا ابھی تک ایک ایک اونر سا بندہ اونر اچھا پاکستان کے علاوہ بھی آپ نے کسی کنٹری میں جا کر کوئی پرفارمس کی ہے جی خدا کے شکر ہے میں میرا یورپ میں امریکہ میں پھر اس کے بعد افغانستان بھی میں گیا یہ ایمبیسس کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کے لئے میں گیا ہوں کوئی اپنے طور پر نہیں یا کسی بینڈ کے ساتھ میں پاکستان جیسے تیس مارچ کے حوالے سے پروگرم ہوئے ہیں ایک امریکہ میں میرا جو پروجیکٹ تھا دوستی میوزک فیسٹیگل تھا دوستی میوزک پروجیکٹ اس میں یہ تھا کہ پاکستانی انڈینز اور امریکنز یہ دس لوگ تقریبا دس لوگوں کا ایک بینڈ تھا ٹھیک ہے بڑا مزا ہے ہمیں وہاں پہ سیکھنے کو ملا جو کہ پاکستان میں میرا نہیں خیال جو کم لوگ ہوں گے جن کو اس بات کا نالیج ہوگا جو ہم نے وہاں پہ سیکھا اور مطلب ہوگا ضرور لوگوں کو یہ نہیں میں کہتا کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ضرور پتا ہوگا لیکن سیکھا نہیں ہوگا ان سے کسی نے میں نے وہاں جا کے ایکسپیرینس کیا کہ میوزیک تھیالوجی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ اگر چیلنجنگ بات کریں آپ کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ میں ٹیمپو میں نہیں میں سور میں نہیں سور اور لائپ ہونا بہت ضروری ہے گانے بجانے والوں کے لئے اور وہ کچھ ایسی ٹپس تھیں جو ہم نے وہاں سے سیکھیں وہاں سے ایکسپیرینس کیا کہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یار امپوسیبل نہیں ہے ہر چیز پوسیبل بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تبلے کی ٹریننگ جو ہے اس کے اندر کوئی عرصہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ریویرشن بھی ہوتی ہے یعنی چھ بہا یا بطلے میں سال اس کا کوئی ریویرشن نہیں ہے یہ لائف ٹائم ہے یعنی منہ ساری زندگی اس کو سکتا رہتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہیں جیسے استاد استاد نیشوکرد حسین احمد جان صلی اللہ علیہ صاحب استاد سلامت علی خان ان جیسے لوگوں کی میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ اب جا کے سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے تو مرد نہیں گئی مطلب ایک میں نے بزرگ کی بات سنی تھی کہ سمندر میں سے ایسے میں نے کترہ اٹھایا ایسے میں نے ڈپ کی اپنی فنگر کو اور جو کترہ ایک گیرہ یا دو گیرے جو آخری کترہ رہ گیا اس کے برابر سمجھ آئیے تو مرد ختم سمندر میں سے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ لوگوں نے اس کو مزاق سمجھا ہو بلکل ایزی لیا ہو یہ ایزی نہیں ہے اس میں خاص ضرورت میرا خیال ہے میں اپنی موصلی میں باتیں اپنے ایکسپیرینس کی کرتا ہوں کہ انسان اس میں دعا اور بدعا کا بڑا چکر ہے بھائی صاحب آپ کو ہر جھوٹ موٹ کی آجزی انکساری وہ بھی سمجھ میں آتی ہے دنیا کو جو مطلب جھوٹ موٹ کا انکسار اور بڑا آجز ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے یہ میں نے دیکھا ہے اور جو سچ موچ کا انکسار آجز ہوتا ہے خدا اس پر راضی ہوتا ہے خدا کی ذات کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی اچھا آپ کی جو میوزک اکیڈمی ہے اس میں آج تک آپ نے کتنے شاگردوں کو آبی تک آپ نے کر چکے ہیں میں اپنے سٹوڈنٹس تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ میرے استاغ شایرہ میرا کوئی شاگرد ہوگا تو وہ انسٹیٹیوٹ وہی ہے ہم آپ نے استاغ جی کی نمائندگی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو خدا کا شکر ہے کہ یہ بھی ایک بلیسنگز ہوتی ہے کہ میرے جتنے بھی ہیں سٹوڈنٹس وہ فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں اور ہاتھ بھی اچھا ہے جو کالٹیز ہونی چاہیے ظاہر ہے آپ جو سن کے پک کرتے ہیں بعد میں جب آپ پریکٹیکل کرنا پڑے تو تھوڑا سا جب اس کو آپ تھیالوجیکل طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے یہ ہے کہ کافی اچھے سٹوڈنٹس ہیں اچھا اب ایک سوال آ رہا ہے کہ سنی جیمی خان کے نام سے تو آپ کو پوری دنیا جانتی ہے لوگ بھی جانتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام کیا ہے بڑی تفیسے ہوئے کہ سوشل میڈیا پر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آئیو ریل سنی جیمی تو آئیو نیل سنی اور سنی جیمی اور سنی جیسٹن کنفیجن کنفیجن بن گئی نا مطلب بھی ایسے ریل نیم میرا انیل سنی ہے اچھا ریل نیم انیل سنی ہے اور میری ماں کو میرا نام بڑا پسند تھا انیل میرے والا صاحب کو پتا تھا پسند تھا یہ سنی انیل سنی یہ طرح کہتی حالویAmericans یہ جب میں لہور میں آیا دوزر چھ میں الہور آیا آ گیا تھا ہمیں پراپوری دوزر چھ میں الہور آیا تو میں میوزی کانفرنس کا پہلا پروگرم تھا تب میں سنی جیسٹن ہی اننونس ہوتا تھا ابھی بھی میوزی کانفرنسز میں مرا نام سنی جیسٹن ہی اننونس ہوتا تھا تو شاہین مہدی کے ساتھ شاہین مہدی صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں بڑے پیار کرنے والے اچھے فنکار ہیں تو آتے ہی ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے پروگرامز کے لے کے جانا شروع کر دیا تو ایک پروگرام میں انہوں نے میرا نام سانی جیمی انوز کیا تو تب سے میرا نام تب سے لوگ سانی جیمی کے نام سے بھی جانا شروع پھر آستہ 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 ہی لوگ کنفیوزن میرے کہیں سانی خان لکھا ہوتا ہے کہیں سانی جیمی لکھا ہوتا ہے کہیں سانی جسٹن تو اب تو خیر لوگوں کو پتا چل گیا کہ کیا ہے پھر سوشل میڈیا پہ مجھے نام یہ ضرور لکھنا ضروری تھا انیل سانی ناؤن ہے سانی جیمی خان خان صاحب بہت ہم نے ان ساری باتوں سے جو آپ کا سارا جو انفو ہے اس کے بارے میں ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سمجھا ہے بہت کچھ جانا ہے ایک آخری سوا میں آپ سے کروں گا جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو آپ اپنے طرف سے کیا میسید دینے چاہتے ہیں جی بالکل پھائی صاحب یہ بڑا اچھا question ہے کہ یہ ضروری بھی ہے کیونکہ mostly باتیں میں اپنے experience کی کرتا ہوں تو میرے جتنے بھی بھائی جو سیکھ رہے ہیں گانا سیکھ رہے ہیں یا بجانا سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بعد اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کریں ماں باپ کی کریں اور اپنے استاد کی عزت کریں کہ ان سے جتنی آپ دعائیں لے سکتے ہیں وہ لیں اور یہ تو تین ہستیاں اتنی ضروری ہیں آپ کی لائف میں ماں باپ استاد اور خدا سب سے پہلے خدا ان کی عزت کرنے کے بعد آپ کو سینئر چونئر کی بھی رسپیکٹ اتنی ہی ضروری ہے تو اس کو اچھے سے سیکھیں کیونکہ خدا کے گھر میں بجانے کے لیے میرا خیال ہے میرا خیال نہیں بلکہ میرا experience ہے اور میرا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے گھر میں اچھا گانا بجانا سیکھ لیانا چاہیے کیونکہ اپنا best انسان کو خدا کے ذور میں دینا چاہیے تو یہ میرا message ہے آپ سبلوں کے لیے کہ جتنے بھی گانے بجانے والے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے اچھا گانا بجانا آپ کے لیے ایک فرض ہے یہ کوئی ایک formality نہیں ہے یہ ایک فرض ہے کہ خدا کے گھر میں اچھا گانا بجانا لے اور سر میں اور سازینوں کے ساتھ ہونا چاہیے thank you so much یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے یہ جتنی بھی باتیں خان صاحب آپ سے سنی ہیں اور جتے لوگ بھی اس کو سنیں گے وہ اس سے سبق آصل کریں گے اور ایک اچھی طریقے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ خان صاحب سے سولو پرفارمس بھی دیکھیں گے اور آپ نے کہی جانا نہیں ابھی آپ کے سامنے ہم اس کو آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سولو پرفارمس کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں ابھی خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی سولو پرفارمس جو ہے وہ ہمارے سامنے کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی محضوظ ہوں تو خان صاحب ہم ان ساری باتوں کے لیے آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے بہت شکریہ آپ کے تشریف آفریکہ بہت بہت شکریہ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو جہاں کہیں بھی آپ جائیں خدا آپ کو زیادہ سے زیادہ استعمال دیں گاڈ بلیس یو تینکیو پھر سی پھر شکریہ موسیقی 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 موسیقی